تو ازانہ ابلیس اکبر چھوٹے شیعہ تین سے لیتا ہے سب اس سے اندازہ کر لینے چاہیے کہ جس خیر کو امت میں عام کرنا ہے اور جس خیر پر امت کو جمع کرنا ہے اس بہنس کی کار بزاری کی کیا اہمیت ہوگی ذوایت میں ہے کہ شیطان پوچھتا ہے اپنے عملے سے کہ آج میں سبا شام تک کیا کیا ہے اس کے علامہ آپ دیکھ لیے ہر بیوپاری ہر تاجر شام کو دیکھتا ہے کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا جو کوئی میں چاہتا تھا وہ کہاں تک ہوا ہے اس لیے میں ناشت کیا کہ کسی بھی شعبے کی ترقی کار بزاری کے بغیر نہیں اور کسی شعبے کے کام کرنے والے آپس کی کار بزاری کے بغیر ایک فکر پر جمع نہیں رہ سکتے اس لیے مہارا اجتماعات کا کار بزاری ایک ایسا بنیادی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے اس کو ضائع سمجھنا یا اس میں صرف آداد و شمار کا بیان کر دینا کوئی کار بزاری نہیں ہے ورنہ حقوق ہی ہے اگر ہم غور کریں کہ اگر ایک کام کرنے والا حملہ حملے کا ایک فرد وہ بہت بڑی چیزیں ہیں اگر ایک پرندہ بھی صحبہ علیہ السلام کی صحبت سے اور ان کے قافلے سے حلق ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ یہ فلاں کہاں غائب ہوا ہے جو سایہ کیے ہوئے تھے پرندے صحبہ علیہ السلام کے اوپر اس میں سے ایک پرندہ حدود غائب ہو گیا مجھے کہاں ہے ایک پرندہ کا غائب ہونا بھی صحبہ علیہ السلام کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی کم ہو گیا ہے تو آپ غور کیجئے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھی میں سے ایک ساتھی کم ہو جائے تو اس کا احساس کتنا ہونا چاہیے میں پھرد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو استغناء پسند نہیں ہے کسی کافر سے استغناء اللہ کو پسند نہیں ہے تو کسی مومن سے استغناء اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا پوچھا کہاں ہے وہ کچھ دیر غائب رہا پرندہ حضیر خدمت ہوا فرمائیے تو وہ اپنا غائب ہونے کے مجھے وجہ بتلا دیں پڑھنے میں اس کو صف صدہ دوں گا یا اس کو زبا کر دوں گا یہ پرندہ تھوڑی دیر غائب رہ گا آیا اور اس نے ایک پورے ملک کا حال اس کی حکومت کا ان کے دین کا ان کے کفر کا ان کی سرج کے پوجہ کرنے کا سارا حال کس طرح بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ سلیمان جو حالات فرا ملک کے میں لے کر آیا ہوں وہ حالات آپ کے پاس نہیں ہیں آپ حکومت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہمیں تو اپنے محلے کا معلوم نہیں ہے میرے محلے میں کتنے مسلمان ہیں کتنے فیصد ان میں نوازی ہیں مجھے مجھے معلوم نہیں ہے اور وہاں ایک پرندہ وہ پورے ملک کا حال ان کی کیا تعداد ہے وہ کون ہے ان کی کیا مذہب ہے وہ سرج کے بجاری ہیں اور ان کا تخت ہے اور ان کی رعایہ ہے اور ان کی بوجھ ہے سارا ہاتھ پرندہ لے کر آیا کار گزاری صلی اللہ علیہ السلام نے جو کار گزاری لے کر آیا اسی کو عملہ بنایا جاؤ تمہیں کار گزاری لے کر آیا ہو تمہیں خط لے کر جاؤ یہ پرندے کو استعمال کیا ایک ملک کی ملکہ کو بلقیس کو دعوت دینے کی میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ کار گزاری اتنی اہم ہے کہ اس پرندے کے تھوڑی جیر غائب ہونے پر پوچھا کہ تم بتاؤ کہاں گئے تھے میں کہاں میں آپ کو ایسے ملکہ حالہ بتلاتا ہوں کہ آپ کو اس کا عیم نہیں ہوں اسی لئے عمر رضی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نے ایک کار گزاری واپ جماعت کے ہاتھ ہی کار گزاری ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کار گزاری سننے میں بڑے کو مقدم کرتے تھے وہ حاشق ہوایت تمہیں بڑے کو آگی کرتے تھے بڑا سنائے کار گزاری کیوں بڑا سنائے کہ بڑے کو سنائے کا مقدم یہ ہے کہ بڑے وہ میدان میں ہوتے ہیں اور انہیں حالات کا برا علم ہوتا ہے وہ سنائے کار گزاری تمہیں پرانا سنائے کار گزاری بڑا سنائے جوایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جماعت آپ سے آگر کا گزاری سنائے کرتی اور آپ اس ملک کا اس علاقے کا پورا حال معلوم کرتے تھے جماعت سے اسی طرح عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اگر میں تمہاری جماعت بنا دوں اور اس پر سب سے بہتر آدمی کو امیر بنا دوں اور اس امیر کو تمہاری تربیت اور تعلیم کے لئے ہدایت بھی دے دوں کیا میرا کام پورا ہو گیا ہے لوگ انہوں نے نہیں آپ کے کام پورا ہو گیا فرمایا کہ نہیں میرا کام اس طرح پر پورا نہیں ہوگا جب تک میں یہ دیکھ نہ دوں کہ میں نے کام کرنے کے لئے اس طرح کہا تھا اس کے مطابق ہوا یا نہیں جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا میں نے کام سطح پورا نہیں ہوگا اتنا احتمام تھا فرمایا کہ مجھے ہر دس دن میں کار گزاری بھیجو اور ایسی تفسیر احوال مجھے بتلاو کہ میں سمجھوں کہ ہاں جماعت میری آنگوں کے سامنے کام کر رہی ہے میں اس کے کام دیکھ رہا ہوں اتنی تفسیر احوال بھی جائی ہے ہر دس دن میں یہاں شاید سال میں دو سال میں ایک مرتبہ وقت نمبر آتا ہے کار گزاری کا ہر دس دن میں جماعت کی کار گزاری کیا رہے ہر دس دن میں کہ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے ہر دس دن میں ایک خاص عملہ ہوتا تھا جو کام کے احوال کی کار گزاری ہر دس دن کو مستقل دیا کرتا ہے اس نے ہم نے ارد کیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور خلائفہ راشدین کا ایک مستقل معمول اور بنیادی عمل ہے یہ کار گزاری اور احوال کر لینا اور یہ کام کے ترقیقہ بھی سبب ہے جب ایک علاقہ والے اپنی کار گزاری پیش کرتے ہیں جہاں کام مضبوط ہیں تو کمزو جنا کے والے سنتے ہیں کہ ان کے سے جزبات بنتے ہیں آپ دیکھیں بے شمار واقعات ملیں گے صیرت میں ایسے کیونکہ عوث اور خضرج ان دونوں قبیلوں کے درمیان خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کا ایسا مقابلہ ہوتا تھا کہ آدھوستان مقابلہ کرتے ہوں گے شعب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت میں یہ دونوں قبیلے آپ اسے مقابلہ کرتے تھے اگر عوث نے قبیلہ یا اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے دین کا قائدہ ہوا تو خضرج بیٹھتے نہیں تھے جب تب ان سے اگلا کام بیٹھتے نہیں ان دونوں قبیلوں کی اس کوشش سے اسلام کا قوت حاصل ہوئے گا یہ ہمارا اصل مقصد ہے کام داری سننے کا تاکہ کام کا طریقہ کام بھی سب کے سامنے آئے اور کام کی سطح بھی جہاں کام ہے وہاں کام ہے جانے ہی وہاں نہیں ہے یہ تو کام کا یہ تو امت کا بڑا نقصان ہے اور میں اس بات سے مجھے سخت تشویش ہوتی ہے کہ جہاں کام ہے وہاں کے لوگ اس کام کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ میں تو صاف صاف کرتا ہم پرانے سے کہ بار بار مرتب دین کے علاقوں میں جاتے رہو بار بار اس لاز کے علاقے دیکھتے رہو تاکہ تمہارے اندر امت کی بیدینی اور امت کی اضمرائی کا غم باقی رہے بلکہ یہ غم ترقی کرتا رہے میں صاف صداق سے کہتا ہوں آپ کو اچھا لگے برا لگے جو لوگ ان کے معاہل میں رہتے ہیں وہ امت کی غفلت سے غافل ہو جاتے ہیں جو لوگ ان کے معاہل میں رہتے ہیں وہ امت کے جہل سے ناواقف رہتے ہیں اور میں کام کرنے والوں سے عرب کرتا ہوں کہ جو جماعتیں کام کے علاقے میں جاتی ہیں انہیں اقزاد کے علاقوں کی وہاں کی حالاتی کوئی خبر نہیں ہوتی جہاں جنا کیا ہو رہا ہے اس نمیعہ کرنا ہوں کہ اس بات کا سب زیادہ خیال اٹھنا چاہیے کہ جو علاقے مرتب علاقے ہیں جن علاقوں میں بیدینی ہے وہاں کے احوال جماعت سے معلوم کرو اور ان کی کارگزاریوں سے کام کے تقاضے اور کام کے رخ نکالو اور جماعتیں وہاں ڈالو یہی مقصد کہ سننے کا ہے کہ علاقوں کا حال حلقوں کا حال سامنے آئے کہ کام کی کیا سکتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ حضرت علام الدین سے کروڑیا ہے ہوتا کام کی بہت کیا سکتا ہے نہیں والا یہ نہیں aren� ہوں ہوں اسلام علیہ ورحمت اللہ کل علماء کی تعداد چالیس دوسرا سال لگائے ہوئے ایک ہیں ماشاءاللہ سال والے علماء سیرہ ہیں سالانہ وقت لگانے والے آج ہیں چار مہ والے نو علماء یہ چالیس ماشاءاللہ علماء ہیں یہ علماء سب بڑھاتے ہیں میں سب نہیں بڑھاتے ہیں کتنے بڑھاتے ہیں آجے پڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم الدین کی آبادی میں آجے مسلمانوں کے علماء کا شوق ہے آپ کا یہ کہنا کہ علماء میں پڑھاتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ان سے پڑھتے نہیں ہیں اس سے وہ پڑھاتے نہیں ہیں اگر ہم علماء کے خوش آمد کریں اور علماء سے وقت لیں اور ان کو مشغول کریں اگر بیمار ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑتے اور ڈاکٹروں کو بیماروں کی بیماری کی وجہ سے اور ان کی ڈاکٹروں کو طلب کرنے کی وجہ سے ڈاکٹروں کو خرصت نہیں ملتی تو پھر علماء کیسے خارج رہ سکتے ہیں علماء کے خارج رہنے کی وجہ ہمارے اندر ان کی طلبتہ نہ ہونا ہے اگر عوام میں واقعی ان کی طلب ہو تو پھر علماء ڈاکٹروں سے زیادہ مشغول ہوئی رہے ہیں یہ اصل بات ہے اگر ہم یہ کہتا ہوں اگر آپ کہہ رہے کہ چالی چوروں میں سے بیس بڑھاتے بیس نہیں بڑھاتے اس کا مطلب یہ ہے اس حلقے میں عوام میں علماء سے علمی استفادے کا شوق نہیں ہے یہ کم ہے حضرائل کی تعلیم کا مقصدی ہے یہ کہ عوام میں علم کا شوق ایسا پیدا ہو کہ علماء کو فرصت نہ ملے ان کو پڑھائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ خود آ چکے اور آپ سے علماء کا مطالبہ کر چکے اپنے صاحبوں میں سے یہ تیار ہو جاتے تو ان کو ان کے لابوں میں بیجا کرتے ہیں تو میری ذرخواست ہے آپ سے یہ کہ کم سے کم کم سے کم وہ عملہ جو ماشاءاللہ دعوت کی تانزر لگا ہوا ہے وہ عوام ہم اس کے لئے اس بات پر ان کو عمدہ کریں ان سے احوال لیں کہ آپ کسی عالم سے علمی علم سیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارا کہیں گے کہ نہیں آپ کے ان چالیس علماء ہیں چالیس میں سے آدمی پڑھا رہے ہیں وہ خارج ہیں کیوں نہ ہم عوام ان سے ملاقات کریں اور کیوں نہ ہم انی مسئل کی جماعت کو اس پر آمدہ کریں کہ وہ علماء سے وقت لے کر ان سے نہیں استفادہ کریں میں سمجھتا ہوں گے اس طرح آپ کے علماء کے سارے علماء کالیوں میں سے غلط کریں اس طرح کی طرف اس طرح کی طرف علماء کیوں میں علماء سے ملاقات کے لئے نہیں یاد کر رہا میں آپ کی وزید کے جو عوام ہیں ان علماء سے علم سیکھنے پر آمدہ کرنے کے بارے میں سوال کر رہا انشاءاللہ کریں اب جب بات سائم ہم نے یہ پہلی بار انشاءاللہ کریں کرو اپنے عوام کو علماء سے علماء سے علم حاصل کرنے پر کی طرح متوجہ کرو یعنی یہ تو انفرادی کام ہے کوئی درنج جائے گا تو کر لے گا نہیں تو میں ارس کرتا ہوں اسی کام کو انفرادی طور پر چھوڑ دینا اس کام کو ختم کر جائے امت میں امت میں عجد کی طلب نہیں ہے آپ افراد کس کے لئے تیار کریں کہ عوام علماء سے علم حاصل کریں مسیح اس طرح کی فکر ہوگی میں سمجھتا ہوں ہمارے تو گشت کا موضوع ہے یہ کہ مسجد میں اپنی اپنی مسجدوں میں اس گھر سے قائم کرنا اور عوام گشتوں کے جارے علماء سے جوڑنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے موسیقی میرے عزیز یہ تو ہر مسجد کا کام ہے اس مسجد میں نماز ہے اس مسجد میں تعلیم ہے ہوں کیا وزیق تعلیم تک نہیں ہم تو مسائل کی تعلیم علماء سے مسائل کی حضر میں ہر مسجد کی صبر جاتے ہیں تاکہ اس مہلے کے عوام تک مسائل پہنچے ہیں اسی مسجد کے اثرابے رہنے والا مسلمان اپنے دین سے نواقف نہ رہے کہ ہمارے گشت کا بھی موضوع یہ ہی ہے مسجد میں تعلیم لگتے کا بھی موضوع یہ ہی ہے چار ماہ والے علموں سے نو ہیں سالانہ وفہین والے چین ہیں سلدے والے سترہ ہیں سالانہ وفہین والے چین ہیں رضا مردین آمد مرکز میں ابھی دو ماہ کوئی نہیں ہے سالانہ ایک لگاتے ہیں سلدہ وقت سے آپ کا سالانہ وفہین کس میں لگا رہے ہیں سالانہ تو ما شاء اللہ تیرہ ہوگی تیرہ میں سے بیارہ جو سالانہ وفہین جو سالانہ وفہین سے دو گیارہ لگا رہے ہیں تو ایک کیوں آئے ہیں ساتھ میں مرکز سہد لگا رہے ہیں کیوں یہ تو تیشتہ بات ہے سال علماء ایک سال چلہ اپنی مسئلہ کی جماعت کے ساتھ ایک سال چلہ نظام الدین مرکز پر دیں میں چلہ کے لئے فاضح ہوں مرکز کے رقاضے پر وہ چلہ لگائیں ان کا تو آپ مشرے رکھتے کرتے ہیں نا ہاں ہاں وہ تو پستی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ سال کے ایک چلہ نظام الدین سے لگائیں مرکز سے لگائیں ایک اپنی مسئلہ سے ایک سال کے چلہ ہمارے ہی مسئلہ سے ہمارے ہی مسئلہ سے ایک سال کی تلہ کی مسئلہ ہی ایک سال کی تلہ کی مسئلہ ہی مسئلہ ہی مسئلہ ہمارے ہی مسئلہ سال اگر وہ ان کے ساتھ جماعت بن لی گئی ہے مقامی وہ وہ ہمارے پاس لے کر آ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء ایک سال کا اللہ نظام الدین سے لگائیں تاکہ آنے والی بہت کی جماعتوں کے ساتھ ان کی تشکر کریں اور علماء کے عین اسے بہت کی عرب حضرات کو بھی قائدہ پہنچے اور وہ بھی ان سے کام سیکھیں یہ تو بڑی سوبروات ہے چلے والے احباب تیرہ سوبروات سالانہ چلہ لگانے والے دو سو بھائیس ہیں چلے والی مستورات چالیس ہیں عشر والی مستورات تیس ہیں سیروزہ والی مستورات ایک سو نوگوے ہیں رفتہ والی تعلیم گودشتہ سورہ لگا ہوتی تھی ماشاءاللہ ہر سال چار ماہ لگانے والے ماشاءاللہ نو ہیں وہ چار ماہ لگائیں گے احباب تین سو پیسے تھی تین مرتبہ چار ماہ لگائیں گے کس نے ہوئے تین مرتبہ چار ماہ لگائیں گے یہ اس سے زائے چار ماہ لگائیں گے لیکن بیرون کی کوئی جماعت نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں اور آپ کہیں ہر سال چار ماہ لگانے والے نو ہیں تو یہ جماعت ایک جماعت تو ہونا لازمی دارا آج کی انوکی جماعت سے چار ماہ لگائیں گے اس سے بات جائیں گے وہ تو عزائم میں ہے نا میں تو کارگری سنا رہا ہے میں تو کارگری سنا رہا ہے اور آپ عزائم سنا رہا ہے خیر ماہ عظیم آشاء اللہ حافظ عزیز جانی آگے پہ آلی جس کے کارگری مرتبہ چار ماہ لگ چکے ہیں اس کو تو آپ ہر ممکن کوشش کر کے بانیں گے انشاءاللہ ضرور میں تو آپ اس میں تاخیر نہیں کیجئے میں بہت اہم باتات کروں یہ مرتبہ چار ماہ لگائے گئے ساتھ جب اگر آپ نے باہر نکالی کوشش نہیں کی کام سے گزر جائے میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں فرماتے تھے اگر اس کا ملک سے باہر وقت نہیں لگا اپنے ملک پر دور یہ نہیں نکلا اس کے ضعوت کے میدان میں اس کو استقامت اس نے استقام حاصل نہیں ہو جتنا دور جائیں گے اتنی اپنے دین کی قدر اور اپنے دین پر استقامت نہیں زیادہ ہو میں جسا تو بس کرتا ہوں جو ملکوں میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کی بلحال نہیں دیکھیں گے ان کو اپنے ملک کے دین کی قدر نہیں ہو انشاءاللہ نے کہا اس کے انتے تو بہت سے فائدے ہیں اور بہت سے اسرار اس نے چپے ہوئے ہیں باہر ملکوں کے ملک جماعت ہو گیا باہر ملکوں میں جانے گے آپ اس کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ اگر ہر مسجد والے سے کوشش کریں کہ ہماری مسجد کے اطراف میں چار مام کی مرتبہ لگائے ہیں فلا فلا ساتھوں ہماری مسجد کو سیار کریں ہماری مسجد کو سیار کریں کارس ou plan وہ بہت سے م attending توجہ پوچھو یعیاب continuer ایک سال ﷺ میں ایک مسجد میں پانچ امار کے داخل ہوا اب تو اللہ کے فضل نے بعض علاقوں کی کاغذاری ایک سننے میں آ رہی ہیں ملیشیا بھی گئے وہاں بھی دیکھا کہ اب بعض آم آبادی مسجدیں کم ہو گئی ہیں بعض آم آبادی زیادہ ہو گئی ہیں بعض علاقوں میں تو یہ دیکھا کہ مسجد کی آبادی زیادہ مسجدوں میں ہیں اور کم مسجدیں وہ ہیں جن میں آبادی مسجد کی آبادی کی پوچھ رنگ ہے یہاں تک کہ آبادی آئی ہے لیکن یہ سواسلہ اینگوی رہی ہے بعض آمال والی ہمتالیس ہیں بعض آمال والی پچیس ہیں پہلے ہی پچیس ہیں بھی پچیس ہیں کیا بگیا ہے وہ مہارے چاہتے ہیں بھندی ہار بندائی کی خاصی ہمارے بچے ہیں وہ کافی چلے گئے وہ کامہ چھلا پاہل سے پہلے وہ ابھی چلے گئے جن مسجدوں میں وہ لوگ کام پرچے تھے وہاں سواپس بڑھنا تھا وہ بڑھنے تھا مجھے تو نہیں رکھتا کہ دنیا کو کوئی کام ایسا ہو کہ دنیا سے بیہاری ہوگی جانے سے وہ کام ختم ہو گیا ہوگی وہ ہی بتا رہا ہے وہ ہی بتا رہا ہے کسی گھر پر گاری کا ڈرائیور بھی ہوگا تو اس کی جانے سے پہلے دوسرے ڈرائیور اس کے ہاں جا اور یہ گھرے جو فاہل تھے وہ بیہار کے جاتے چلے گئے وہ یہ واقعی سجل کی بات ہے انہیں کوئی کام ایسا نہیں ہے جب کوئی کام ایسا نہیں ہے وہ ختم ہو جائے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جی روزوانہ مسجد کو بک دینے والے آٹھ گھنٹے پہلے تین تھے ابھی پانچ ہیں دھائی گھنٹے والے دو سو دست پہ ابھی دو سو پتیس ہیں مسجد کی آبادی کی محنت پہلے چار جگہاں ہوتی تھی بھی آٹھ مساجد میں بھری کل گھروں کی تعلیم وہ ایک سو پتر کرو اب تو عام طور سے صوبوں کی کارگوزاری میں یعنی پانچ آمال جنی مسجدوں میں ہیں ان مسجدوں مسجد کی آباد یہ پانچ آمال میں سے ایک آمال مسجد کی آباد یہ سب جانتے ہیں یا تو آپ یہ کہیے کہ پتیس مسجد میں پانچ آمال نہیں ہیں یا یہ نہ کہیے کہ آٹھ مسجد میں مسجد کی آبادی ہیں پانچ آمال میں ایک آمال مسید کی آبادی ہے دائی گھنٹے کی مہنس وہ مسید کی آبادی کی مہنس ہے اگر وہ پچیس مسید پہ پانچ آمال ایک آمال دائی گھنٹے کی مہنس ہے وہ وہی دائی گھنٹے کی مہنس آٹھ میں ہے کیوں ایسا کیوں ہوں میں اپنے سمجھے کے لئے پوچھ رہا ہوں جہاں ستھی کبھی ہوتا ہے جہاں ستھی نمازی میں ہوتا رہا ہے پانچ آمال دائی گھنٹے کی کبھی پچیس ہو جاتی ہیں کبھی پندرہ ہو جاتی ہیں کبھی چسرے جاتی ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آبادی جی مہنس ہے جہاں جیسے ہفتے میں ایک دن یا دو دن نہیں ہوئی تو ان کو نہیں ہوتا ملدب یہ کہہ رہا ہے جہاں روزانہ ہوتی ہے آبادی جی مہنس سمجھے سے وہ کاؤں کی ہے وہ کن ہے وہ تو کنی چاہیے نہیں ہوتا ہے کھل گھروں کی تعلیم ستر تھی ابھی ستر ہے ماہ پانچ آمال کے تیس کی ابھی تیس پانچ ماہ بیروں کی تو جماعت نہیں کی پچھل ساتھ تین چلے کی جماعتیں تین گئیں تھی ابھی اس بار پانچ گئیں ماشاءاللہ چلے کی جماعتیں پہلے تیس تھی ابھی ستائیس گئیں ایک مسجد سے مکمل جماعت پانچ ماہ کی نہیں گئیں چار ماہ کی پہلے ایک گئی کہ ابھی تین گئیں ماشاءاللہ چلے کی بیرہ تھی ابھی تین filament ماہ مصو رای ستamız چو ماہ بنگری والی مسجد پنیا لگانے والی ہم عطمولے نا گئے مسجد پر دیگلے بسیر بس شیئر حکر gemgo Trans provincial ڈائیس کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی